اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل فرمی دستر خان آج ہم منانے جا رہے ہیں رس ملائی دیکھئے بہت دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہے بہت مزیگی بنتی ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور لگے گا ہی نہیں کہ آپ نے اسے گھر میں بنایا ہے یہ بازار سے لیا ہے لوگ آپ کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں پائیں گے آپ اسے ضرور منائیں یہ دیکھئے ہم نے دو سو گرام دودھ کے پورڈر میں اسے بنایا ہے یہ ایبری ڈے کا ہم نے دودھ کا پورڈر لیا ہے یہ ہم نے ایک انڈا لیا ہے ہم نے ایک چھمچ گھی لیا ہے دیسی کی ہے اگر آپ کے پاس گھینا ہو تو آپ تیل بھی لے سکتے ہیں تو ریسی نمی کے لیے یہ دیکھئے ہم نے ہافٹی سپون بیکنگ سوڈا لیا ہے آدھا ہی چھمچ ہم نے بیکنگ پورڈر لیا ہے اور ہم نے ایک چھمچ میدہ لیا ہے اور یہ ہم آدھا کپ شکر لیے ہیں جو ہم دودھ میں ڈالیں گے ابھی ہم دودھ کے پورڈر کے ہم کولے بنائیں گے یہ دیکھئے ہم نے دو سو گرام دودھ کے پورڈر میں ہم نے بیکنگ پورڈر بیکنگ سوڈا میدہ ان ساری چیزوں کو خوچھ سے ملا دیں گے تاکہ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ مل جائیں ابھی ہم اس میں بھی دالیں گے جو ہم نے ایک چھمچ لیا ہے یہ دیکھئے ہم نے اس میں گھیر ڈال کے بھی خوب اچھے سے اسے ملا لیں گے تاکہ یہ سارے پورڈروں میں اس کی نمی آ جائے یہ بہت ہی مزیگا بنتا ہے اب اسے ضرور بنائیے گا یہ دیکھئے ہم نے اس میں ایسنس ڈالا ہے یہ وینیلا ایسنس ہے اس سے انڈے کی مہک نہیں آئے گی انہیں ایسے بھی نہیں آتی ہیں مگر اسے ڈالنے سے اور اچھے خوشگو آنے لگتی ہے ہمارے پیسز میں جو ہم رسملائی کی پیس بنیں گے اس میں بہت ہی اچھے خوشگو آئے گی یہ دیکھئے ہم نے اسے سارے اسے اچھے سکون لیں گے اگر آپ کو اس میں لگے گا کہ انڈہ کم انڈے بیٹر پورا ایک جال نہیں ہو رہا ہے تو آپ دوسرا انڈہ بھی لے سکتے ہیں کبھی کبھی انڈہ انڈے چھوٹے اور بڑے بھی ہوتے ہیں تو چھوٹے انڈے میں اسے نہیں ہو پاتا ہے تو آپ دوسرے انڈے کا بھی تھوڑا سا بیٹر لے سکتے ہیں آپ کی گولے آپ جو گون رہے ہیں وہ تھوڑے سے ملائم ہونے چاہیے تاکہ وہ آرام سے دودھ میں جا کے پھول جائیں یہ دیکھئے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیٹے اس لئے بنایا ہے کیونکہ یہ دودھ میں جا کے ڈبل ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے ایک لٹر دودھ ہے اسے ہم نے اچھے سے گرم کیا ہے اب اس میں اوبال آ جائیں گے تو ہم اس میں پیڑے دال دیں گے یہ دیکھئے دودھ میں اوبال آ گیا ہے یہ ہم نے یہ پیڑے بنایا ہے ہم یہ پیڑے ایک ایک کر کے اسی دودھ میں دال دیں گے ہم اس میں کیسر دالیں گے کیسر کے دھاگے دالیں گے ہمیں دودھ کو کافی اچھے سے پکا لیا ہے کسر کی دھاگے دالنے سے اس میں کلر بہت اچھے آتا ہے اور اگر آپ کے پاس کسر نہ ہو تو آپ تھوڑی سی حلدی بھی دال سکتے ہیں چھٹکی بھر تاکہ اس میں ہلکا سا پیلا پانا جائے دس ملائی میں پیلے پنج سے بہت اچھا لک آتا ہے دیکھیں ہم نے دودھ میں سارے گولے ڈال کے رنگ دیا ہے ابھی یہ جب دودھ پک جائے گا تو سارے گولوں کی سائز ڈبل ہو جائے گی اور ہماری رس ملائی تیار ہو جائے گی یہ جب تھوڑے سی پوک جائے ہم نے اس میں شکر نہیں ڈالی ہے جب یہ پک جائے اور اس کی سائز گولوں کی سائز ڈبل ہو جائے تب اس کے بعد ہم شکر ڈالیں گے یہ دیکھیں ہمارے گولوں کی سائز ڈبل ہو گئی ہے کافی اچھے سے یہ کھل گیا ہے اب اس میں ہم شکر ڈالیں گے اور اسے جب شکر ڈالنے کے بعد یہ پک جائے تب ہم اسے بند کر دیں گے ہم نے شکر ڈالنا ریکارڈ کرنا بھول گئے تھے آپ آدھے کب شکر ڈالیے گا وہ شکر سے برابر ہو جاتی ہے اس کی کونٹیٹی یہ دیکھیں ہم نے کسی ہلتی بھی ڈالی تھی تاکہ اس کا کلر ایک دنبا ہو